سلام علیکم عبدالکریم ٹی وی میں خوش آمدید ڈیئر ویورز آج میں آپ لوگ کے پاس لیٹس نیو اپ ڈیٹس لے کر رہے ہوں سرکاری ملازمین کے حوالے سے وفاقی ملازمینوں صبحی ملازمینوں تمام ملازمین کے حوالے سے ایک لیٹس اپ ڈیٹس سامنی آئی ہے جس کی ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتا چلوں آگاہ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیں تو اس مرتبہ بجر میں جو سرکاری ملازمین کو جو ریلیف دیا جائے رہے ہیں اس حوالے سے جو لیٹس اپ ڈیٹس ہے اس کی ٹیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں نمبر ایک تمام اڈھاک زم کرنے کے بعد تمام سکیر ریوائز کیے جائے نمبر دو تنخواہوں میں جو تفریق ہے اسے خاتمہ کیا جائے مطلب وفاقی اور صبحی ملازمین کی تنخواہوں میں جو فرق پایا جاتا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے صبحی طرز پر وفاقی ملازمین کی بھی اپ گریشن کی جائے جس طرح صبحی ملازمین کی اپ گریشن ہوتی ہے اسی طرح سے وفاقی ملازمین کی بھی کی جائے ہاؤس رینٹ میڈیکل انوز اور کنونس انوز میں اضافہ کیا جائے کیونکہ کافی عرصے سے جتنا بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کے ہاؤس رینٹ کنونس انوز اور میڈیکل میں اضافہ نہیں کیا جتنا بھی ڈیلی ویجز ہیں ان کو کنٹریکٹ دیا جائے جتنا بھی ڈیلی ویجز کام کر رہے ہیں ان کو کنٹریکٹ دیا جائے تاکہ وہ کام کر سکیں پیکج کے تحت ملازمین کو پرمنٹ کیا جائے تنخواہوں تفریق ختم کر کے پچاس فیصد پینشن اور پچاس فیصد تنخواہ میں اضافہ کیا جائے مطلب تنخواہ اور پینشن میں پچاس فیصد اضافہ کیا جائے کیونکہ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے مزور ملازمین کا کم از کم الونس دس ہزار رپے مقرر کیا جائے اور اس کے ساتھ مزور کی کم از کم اجرت تیس ہزار رپے مقرر کی جائے کیونکہ اب جو مزور کی مزوری چل رہی ہے وہ پچیس ہزار پہ چل رہی ہے پچیس ہزار سے برا کر اسے تیس ہزار پہ کر دینی چاہیے تو سرکاری ملازمین کے حوالے سے بجر کے حوالے سے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی تھی اس کی ڈیٹیل میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے لائک کر دیں تھانکس فار وچنگ اس اللہ حافظ